1932 میں آسٹریلیا ایک ایسی انوکھی جنگ اسٹارٹ کر بیٹھا تھا جو نہ کسی کنٹری کے خلاف تھی اور نہ ہی کسی گروپ کے خلاف بلکہ یہ جنگ تھی اس بے زبان ایمیو نامی پرندے کے خلاف جس نے آسٹریلین ملٹری کو دن میں ہی تارے دکھا دیئے تھے سننے میں تو یہ کافی عجیب لگتا ہے کہ ایک پرندے سے بھلا کسی کو ایسا بھی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایک پورا ملٹری آپریشن اسٹارٹ کرنا پڑ جائے پر آسٹریلیا نے ایسا قدم اٹھایا بھی تھا اور اس میں بری طرح شکست بھی کھائی زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوشحام دیئے تھے ناظرین ورلڈ وار ون کے بعد پوری دنیا گریٹ ڈپریشن سے گزر رہی تھی اور آسٹریلیا بھی اس کی زد میں آ چکا تھا یہاں فارمرز اپنی فیلڈز پر کوئی بھی چیز نہیں اگا رہے تھے کیونکہ مارکٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائے کے فرق کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بہت کم ملتی تھی جس سے کسان اپنا خرچہ بھی نہیں نکال پاتے تھے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا کے پاس خود کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بجے گا اس چیز پر قبو پانے کے لیے آسٹریلین سرکار نے فارمرز کو فورس کیا کہ وہ ویڈ کی پروڈکشن اسٹارٹ کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ گورمنٹ ان سے ویڈ اچھے ریڈز پر خریدے گی فارمرز گورمنٹ کی ان شرطوں کو مان گئے اور ویڈ کی پروڈکشن اسٹارٹ کر دی لیکن جب یہ فصلیں تیار ہوئیں تو گورمنٹ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئی اور فارمرز کو کم ریڈ آفر کرنے لگی فارمرز نے پروٹیسٹ میں فیصلہ کیا کہ وہ ویڈ اب سیل ہی نہیں کریں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے فصلوں کی کٹائی ہی نہیں کی اب ایسا نہیں تھا کہ آسٹریلین سرکار کو ویڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ ایک طرح سے فارمرز کو بلیک میل کر رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ تیار فصل اگر فارمرز گورمنٹ کو سیل نہیں کریں گے تو ان کی فصل پہ کیڑا لگ جائے گا پر آسٹریلین سرکار کو کیا معلوم تھا کہ آنے والی مسئیبت کیڑا لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی تھی ای میوز جو صرف آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں ان کا بریڈنگ سیزن ختم ہو گیا یہ ایک سیریس مسئلہ تھا کیونکہ ای میوز اپنے بریڈنگ سیزن کے بعد مائگریٹ کرتی ہیں جب ای میوز ان لینڈ ایریاز سے کوسٹ کی طرف مائگریٹ کر رہی تھی تو ان کو ویسٹرن آسٹریلیا میں تیار ویڈ فیلز نظر آئیں بیس ہزار ای میوز کا ٹولہ ان ویڈ فیلز میں گھس گیا اور رات و رات فیلز کو کھا کر تباہ کرنے لگا ساڑھے پانچ فٹ لمبا اور پینتالیس کیجی وزنی یہ برندہ ایک دن میں دو کلو تک خوراک آسانی سے کھا سکتا ہے اب بیس ہزار ای میوز ایک بہت بڑا نمبر ہے اور یہ صرف ایک دن میں ویڈ کے بیس سے پچیس اکڑ کی زمین تباہ کر لیتے تھے ایک دو ہفتے تک فارمرز نے ان سے نمٹنے کی کوشش کی لیکن ای میوز ایک فیلز سے نکل کر دوسری میں چلی جاتی تھی ابھی تک تین سو سے ساڑھے تین سو اکڑ زمین ضائع ہو چکی تھی یہ مسئلہ اب سیریس ہوتا جا رہا تھا جب گورمنٹ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فوراں ایکشن لیا اور ای میوز سے جان چڑھانے کے لیے سوچ وچار شروع کر دی ان کی نظر میں اس مسئلے کا صرف ایک ہی ریپڈ سولیوشن تھا ملٹری آپریشن جی ہاں آسٹریلین سرکار نے ملٹری کو کہا کہ وہ ای میوز کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں یہ ایک بہت ہی عجیب آپریشن تھا جس کو میڈیا نے دی گریٹ ای میو بار کا نام دیا آسٹریلین ملٹری جو حال ہی میں ورلڈ بار ون سے فارغ ہوئی تھی ان کو لگا کہ جب انہوں نے اپنے حقیقی دشمنوں کو شکست دے دی تو یہ ای میوز کس کھیت کی مولی ہیں انہوں نے چند سوڈرز کو مشین گنز اور چند ہزار راؤنڈز کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بھیج دیا یہ کام ان کو اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل لگ رہا تھا لیکن جب تک آپریشن اسٹارٹ ہوتا ویسٹرن آسٹریلیا میں بارشیں شروع ہو گئیں تیز بارشوں کی وجہ سے ای میوز کے ٹولے بہت بڑے ایریا پر پھیل گئے جن کو اب ٹارگٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ای میوز پر حملے کو ایک مہینے تک پوسپون کر دیا گیا سیکنڈ نومیمبر 1932 والے دن سولجرز کو رپورٹ ملی کہ کیمپینز نامی ایک گاؤں میں چند ای میوز دیکھی گئی ہیں جب تک سولجرز وہاں تک پہنچتے لوکلز نے ای میوز کو اکھٹا کرنے کے لیے ان پر پتھراؤ کیا تو وہ ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے الٹا بکھر گئی آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ای میوز کی ٹانگیں بہت سٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ حیرت انگیس طور پر ستر کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بھاگ سکتی ہیں سولجرز نے بہرحال اسی کنڈیشن میں ای میوز پر فائر کھول دیا اس حملے میں کل ملا کر صرف پانچ سے سات ای میوز ہی ماری گئی اور باقی سب کھیتوں میں ایسے غائب ہو گئی جیسے دن کے وقت آسمان کے تارے پہلا حملہ بری طرح سے ناکام ہوا تھا 20 ہزار میں سے صرف پانچ سات ای میوز کی موت اس ملٹری آپریشن کی پہلی ناکامی تھی دو چار دن بعد سولجرز نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کھیتوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے ای میوز کے قریب آنے کا انتظار کریں گے اور پھر فائر کھولیں گے اس بار ایک ہزار کے قریب ای میوز کھیتوں میں داخل ہوئیں جب وہ چھپے ہوئے سولجرز کے قریب آگئیں تو فائر کھول دیا گیا لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ابھی دو درجن ای میوز ہی ماری تھی کہ مشین گن جیم ہو گئی اس سے پہلے کہ مشین گن کو ٹھیک کیا جاتا ساری ای میوز دوبارہ سے کھیتوں میں غائب ہو گئیں ملٹری آپریشن کا دوسرا حملہ اور اس میں بھی شرمناک ناکامی اب تیسرے حملے کے لیے سولجرز نے کیمپینز سے ساؤتھ میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں زیادہ تعداد میں ای میوز موجود تھی اگر سولجرز کو کوئی سکسس ملنی تھی تو وہ یہی پر مل سکتی تھی لیکن اس بار انہوں نے ای میوز میں ایک بہت دلچسپ چیز نوٹس کی انہوں نے دیکھا کہ ای میوز الگ الگ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہر گروپ کا ایک لیڈر ہے جو ایک طرح سے ان کی رکھوالی کر رہا ہے باقی ساری ای میوز ویڈ فیلز کو کھانے میں مصروف رہتی لیکن وہ لیڈر اپنی نظریں آنے والے خطرے پر جمعے رکھتے جیسے ہی سولجرز کے آنے کی بنک پڑتی وہ لیڈر ان ساری ای میوز کے گروپس کو وہاں سے بھگا دیتے تھے اب سولجرز ان کا پیچھا کرتے کرتے تھک چکے تھے ان کو ای میوز کے خلاف یہ جنگ بھاری پر رہی تھی جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے جب دشمن ایک طریقے سے کابو نہ آ رہا ہو تو اسٹریٹیجی چینج کرنی پڑتی ہے اور آسٹریلین ملٹری نے بھی ای میوز کو سبق سکھانے کے لیے اپنی اسٹریٹیجی چینج کرنے کا فیصلہ کیا اب انہوں نے پلان بنایا کہ وہ مشین گن کو ایک گاڑی کے پیچھے انسٹال کریں گے ای میوز کے جھنڈ میں تیزی سے گھسیں گے اور پھر چلتی ہوئی گاڑی سے ہی بھاگتی ہوئی ای میوز پر فائر کریں گے پر جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا شاید اصلی جنگ میں تو ہوتا ہو لیکن یہاں دشمن بے شک نہ اڑنے والا ہی سہی پر بہت چالات پرندہ تھا کیونکہ گاڑی کو رف فیلڈز پہ یعنی آف روڈ چلنا تھا تو ظاہر ہے مشین گن آپریٹر کو بھاگتی ہوئی ای میوز کا نشانہ لینا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا کئی راؤنڈز فائر کرنے کے بعد ایک آدھ گولی صحیح نشانے پر لگتی تھی خیر سولجرز نے اس اسٹریٹیجی کو اپنائے رکھا لیکن آف روڈ میں تیز چلنے کی وجہ سے ایک بھاگتی ہوئی ای میوز گاڑی کے سٹیرنگ میں پھنس گئی جس کی وجہ سے گاڑی جھاڑیوں میں جا کر کریش ہو گئی اس اٹیمٹ میں دھائی ہزار راؤنڈز فائر کیے گئے اور صرف دو سو ای میوز ماری گئی چوتھا حملہ اور نیو سٹریٹیجی بھی فیل ہو چکی تھی آپریشن کو تھوڑے وقت کے لیے روک دیا گیا کچھ ہفتے بعد آپریشن کو دوبارہ شروع کیا گیا اور اس بار حملہ تھوڑا بہت سکسیسفل تھا کل ملا کر سولجرز ایک ہزار کے قریب ای میوز کو مارنے میں کامیاب ہوئے لیکن ٹوٹل دس ہزار راؤنڈز فائر کرنے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ ایک ای میوز کو مارنے کے لیے دس گولیاں فائر کی گئیں جب یہ معاملہ آسٹریلین پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو پولیٹیشنز نے ملٹری کی پرفارمنس پہ کافی اعتراض کیا پولیٹیشنز کا کہنا تھا کہ اس پرفارمنس پہ اگر کوئی میڈل دینا ہو تو وہ ای میوز کو دینا چاہیے جنہوں نے دس میں سے نو گولیوں کو بڑی چالاکی سے ڈوج کیا اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی بیس ہزار میں سے صرف ایک ہزار ای میوز ہی ماری گئی تھی اس دور میں اس آپریشن پہ قریب دس ہزار ڈالرز خرچ ہوئے تھے جو آج ایک لاکھ ڈالرز سے بھی زیادہ بنتے ہیں یہ آسٹریلین ملٹری کے لیے بہت شرمناک شکست تھی ملٹری آپریشن کو بند کر دیا گیا یعنی ای میوز یہ جنگ جیت چکی تھی وقت گزرتا گیا ای میوز کی پاپولیشن بڑھتی گئی اور ہر سال فارمرز بھاری نقصان اٹھا رہے تھے آسٹریلین گورمنٹ اس بار ایک نئی اسٹریٹیجی کے ساتھ میدان میں اتری انہوں نے ہزاروں ہتھیار فارمرز میں بانٹ دیئے اور باؤنٹی سسٹم انٹروڈیوز کروا دیا یعنی جو فارمر جتنی زیادہ ای میوز کو مارے گا اس کو اس حساب سے باؤنٹی یعنی پیسے دیئے جائیں گے یہ طریقہ پھر بھی کام کر گیا اور دو سالوں کے بعد نائنٹین تھرٹی فور میں چھ مہینوں کے دوران ففٹی سیون تھاؤزن باؤنٹیز کلیم کی گئی یہ خبر جب انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو اینیمل رائٹ آرگنائزیشنز نے کافی شور شرابہ کیا لوگ آسٹریلین گورمنٹ کو برا بھلا کہنے لگے آسٹریلین سرکار کرتی تو کیا کرتی ان کو یہ باؤنٹی سسٹم بھی بند کرنا پڑ گیا جو نائنٹین تھرٹی ٹو میں بیس ہزار ایمیوز کو کابو نہیں کر پا رہے تھے آج آسٹریلیا میں ایمیوز کی پاپولیشن چھے سے سات لاکھ کے قریب ہے اور فارمرز اب اپنی فیلڈ کے گرد جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے فینس لگا کے رکھتے ہیں جو کہ آسٹریلیا میں اب ایک کومن پریکٹس ہو چکی ہے بے شک ابھی فارمرز کو آسٹریلیا میں جنگلی جانوروں سے اتنا خطرہ تو نہیں ہے لیکن ایمیوز کے خلاف ہوئی یہ جنگ اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کی پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں